گوڈ مارننگ فرنڈز تو آج ہے ڈے فوٹی آفٹر ہیئر ٹرانسپلانٹ اور اسکیلپ کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیجز بھی میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو ابھی جو ریسنٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری ڈاکٹر سر سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا ہے کی ایکچلی جو فنیسٹرائیڈ انہوں نے ون منت کے لیے مجھے لکھا تھا پہلے تو میں کنٹینیو ابھی ون منت لگ بگ ہونے والا ہے بھی فو فائیو ڈیز میں اس کا میڈکیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں میں نے ان سے پوچھا کی ابھی فردر کیا کرنا ہے تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ ون منت اور فنیسٹرائیڈ لینا ہے فنیسٹرائیڈ ون ایم جی تو آئی ہیو آرڈرڈ مائی فن ایکس ون ایم جی ٹیبلٹس اور کنٹینیو بھی ون منت لینا ہے اس کے بارے میں میں نے تھوڑا پڑھا بھی تھا کہ بھئی فن ایکس یا فنیسٹرائیڈ جو ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد میں تو بیسک کنسیپٹ ڈیز ڈیٹ کی جو ہیئر ٹرانسپلانٹڈ جو ہیئر ہیں ان میں تو ان کی گروہ تو ہونی ہے ریفینیٹلی لیکن اس کے علاوہ جو ہیئر ہیں جو آپ کے اولڈ ہیئر ہیں ان کی گروہ اگر ان میں تھننگ تھی تو ان کی گروہ پراپر ہوتی ہے فنیسٹرائیڈ سے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے کارن جب جو ریزلٹ دکھائی دیتا ہے وہ کافی فولر دکھائی دیتا ہے تو اس وجہ سے جو سرجنس ہیں وہ جنرلی فنیسٹرائیڈ پریسکرائب کرتے ہیں سو دیٹ کی آپ کے جو پرانے جو اولڈ ہیئر ہیں وہ تھننگ نہ ہو اور ان کا ہیئر لاؤس نہ ہو تو پراپر ڈینسٹی جو ہوگی وہ آپ کی سرجیکل جو آؤٹپٹ ہے وہ تو آ نہیں ہے ساتھ میں آپ کے جو اولڈ ہیئر ہیں ان کا بھی ہیئر لاؤس بھی رک جاتا ہے اور ان کی اگر تھننگ ہے تو ان کی گروہ اور ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے تو اس وجہ سے فنیسٹرائیڈ کو پریسکرائب کرتے ہیں فنیسٹرائیڈ 1 ایم جی کی ڈوز جنرلی ہیئر لاؤس میں ہی دی جاتی ہے اور زیادہ جو ڈوزز ہیں وہ دی جاتی ہے پروسٹیٹ کے ٹریٹمنٹ میں تو دیفنیٹلی آئیم کوئنٹو یوزٹ فور فردر ون منتھ اور جیسے بھی اپ ڈیٹس ہوں گے اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا ابھی آج کی تاریخ میں ڈے فورٹی پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی زیادہ ریلیکس ہے جیسے انیشیل ڈیس کے اندر ہر طرح کی پریشانی ہوتی تھی لیٹنے کے اندر پریشانی ہوتی تھی اچھنگ ہوتی تھی اس طرح کی کوئی بھی پریشانیاں اب بلکل بھی نہیں بچی ہیں اور کیول آرام سے گھوننا ہے اور بس ڈسٹ اور اس سے پروٹیکشن کرنا ہے سن لائٹ سے اور اسکیلپ کو کلین رکھنا ہے ابھی حالانکہ بہت چھوٹا سا ایرپشن بھی دکھائی دے رہا ہے مجھے آگے اس جگہ پہ کہیں پر ہے اس کے لئے بھی میں ایک بار پوچھ لوں گا اگر سر مجھے کچھ ایڈوائز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آی ویل شیئر ویڈیو فرینڈز تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے فور ہیڈ پر ایک سلائٹ ایرپشن ایک فنسی جیسا ہو گیا تھا یہاں پہ چھوٹا سا جو کی بہت ہی چھوٹا تھا لیکن میں نے سر کو ایمیجز شیئر کی تھی تو سر نے مجھے ایڈوائز کیا ہے یہ کریم لگانے کے لئے یہ ہے ٹی بیکٹ کریم ٹی بیکٹ کریم ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کے بارے میں میں لکھ دوں گا تو یہ کریم لگانے کے لئے سر نے بولا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا آپ لوگوں فرینڈز ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے میرے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے ٹی بیکٹ کریم لگانے کے لئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی سیلف میڈکیشن کریں جس طرح سے میں نے اپنے سرزن سے یا ڈاکٹر سے بات کی ہے اسی طرح سے اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ میں ڈسکس کریں اور وہ جو میڈکیشن بتاتے ہیں کیول اور کیول وہ ہی میڈکیشن یوز کریں بیکال it varies from person to person so do not do any type of self-medication تھانکیو تو اسی طرح سے میرے جو ویڈیوز ہیں ڈی بائی ڈی اپڈیٹس کے وہ آپ دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکیو تھانکیو فور واشنگ پیس